نمشکار دوستو میں پنکلز آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل پنکلز پلے میں دوستو اس چینل میں ہم بات کریں گے کچھ بہت ہی انٹرسٹنگ مائن باؤگلنگ اور دل کو چھو جانے والی موویز کے بارے میں اور اگر آپ بھی ایسی فلموں کے کہانیوں کے شوقین ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفکیشن پر کلک کریں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو پوسٹ کروں تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو آج ہم بات کریں گے دوہزار تیرہ میں آئی ایک ماسٹر پیس مووی دہ سیکرٹ لائف آف والٹر میٹی کے بارے میں جسے ڈائریکٹ کیا تھا بین سٹیلر نے اور جنہوں نے خود اس فلم میں مکھ بھومی کا نبھائی تھی اور یہاں تک کی اسے آئی ایم ڈی وی پر 7.3 کی ریٹنگز ملی ہیں اور اگر بات کروں کہانی کی تو یہ کسی نہ کسی حد تک ہمارے جیون کا وہ پہلو ہے جسے اکثر ہم روز ہی جیتے آ رہے ہیں اب اس میں ایسا کیا ہے یہ تو آپ کو کہانی جاننے کے بعد ہی پتا چلے گا اس لئے ویڈیو کے انتق بنے رہیے گا تاکہ آپ اس زندگی روپی پہیلی کو تھوڑا اور قریب سے جان پائیں یہ کہانی شروع ہوتی ہے گھر سے جہاں ہم پہلی بار والٹر میٹی کو دیکھتے ہیں جو کی لائف نامک ایک فوٹو میکزین میں کام کرتا تھا اور روز مرہ کی طرح اپنے بڑھتے ہوئے خرچوں کا حساب کتاب لگاتے ہوئے دکھائی دیتا ہے ساتھ ہی ہم اسے ایک آن لائن ڈیٹنگ سائٹ پر اپنا آکاؤنٹ بناتے ہوئے دیکھتے ہیں جسے بنانے کا اس کا ایک ماتر مقصد تھا اس کے آفیس کے ایک کو ورکر شیریل میل ہاف شیریل جس نے ایک مہینے پہلے ہی اس کے آفیس میں جوائن کیا تھا اور جسے اپنے جیون میں لانے کے لیے وہ اس کی پسند اور ناپسند کو جاننا شروع کر دیتا ہے اور ہمت جھٹا کر جیسے وہ اسے ریکویسٹ بھیجتا ہے کہ تب ہی اچانک ایک ایرر آ جاتا ہے اور اس طرح اس کے جیون کے ایک اور دن کی شروعات ہوتی ہے جہاں میٹرو کے انتظار میں وہ اس ڈیٹنگ سائٹ کے ایک کسٹمر کیر ادھیکاری ٹوڈ کو اپنے اکاؤنٹ کے بارے میں بتاتا ہے جس کا اکاؤنٹ چیک کرنے کے بعد اسے جانکاری دیتا ہے کہ اس کا پروفائل آدھا حدورہ ہونے کی وجہ سے وہ ریکویسٹ بھیجنے میں کامیاب نہ ہو سکا اب اسی بیچ اسے ایک کتے کی بھاکنے کی آواز سنائی دیتی ہے اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ اس طرف بھاگنا شروع کر دیتا ہے جہاں بھاگتے بھاگتے وہ پاس کی ایک بیلڈنگ میں کوچ جاتا ہے اور جھٹ سے اس کتے کو بچا کر بیلڈنگ سے باہر آ جاتا ہے جہاں بار آتے ہی ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتہ شہریل کا ہوتا ہے جو اس کی اس بہادری کے لیے جیسے اس کا دھنیوات کرتی ہے کہ بوم اس کا سپنا ٹوٹ جاتا ہے اور اسے اپنی آنکھوں کے سامنے میٹرو جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تو شاید اب آپ اس کے جیون کا وہ رہش سے جان ہی چکے ہوں گے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں کھلی آنکھوں سے سپنے دیکھنے کا خیر اب جیسے تیز سے وہ اپنے آفس پہنچتا ہے جہاں اس کی چھوٹی بہن اوڈیسا آج اس کے جنم دن پر ان کی ماں دوارہ بھیجا گیا اس کا فیوریٹ کیک لے کر آتی ہے لیکن بجائے اس کا شکریادہ کرنے کے وہ اسے ان کی ماں کا خیال رکھنے کی بات کرتے ہوئے وہاں سے جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے اب لفٹ لینے کے دوران اس کے ساتھ ہی اسے بتاتے ہیں کہ جلد ہی ان کی کمپنی میکزین کو آن لائن کرنے والی ہے جس کے چلتے بہت سے لوگوں کی نوکری چلی جائے گی اور اسی بیچ ان کی پیچھے کھڑا شخص انہیں اپنا پریچے دیتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ ان کا نیا باس تیڈ ہے جسے آج ہی کمپنی میں صرف ضرورت من لوگوں کا چناف کرنے کے لیے بلائیا گیا ہے اور یہ سنتے ہی والٹر اور چنتت ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس کمپنی میں ایک نیگٹیو ایسٹ مینیجر تھا یعنی میکزین میں چھپنے والی فوٹوز اس کی ہی دیکھ ریک میں پرسیس کی جاتی تھی اور میکزین کا آن لائن ہونا مطلب اس کی جوب اس کے ہاتھ سے جانا اب اس بات سے چنتت وہ سیدھا اپنے کیبن میں پہنچتا ہے جہاں ہم اسے اپنے سہیوگی ہرنینڈو کے ساتھ دیکھتے ہیں جو اسے آج صبح آئے ایک نیگٹیو رول کی سوچنا دیتا ہے جسے کسی اور نہ نہیں بلکہ ایک مہان فوٹو جنرلسٹ شان اوکانل نے بھیجا تھا شان اور والٹر دونوں پچھلے سولہ سال سے ایک ساتھ کام کر رہے تھے اور مزیدار بات یہ تھی کہ وہ دونوں آج تک کبھی آپس میں ملے نہیں تھے خیر میکزین بند ہونے کی خبر سنتے ہی شان اپنے ساتھی کا دھنیوات کرنے کے لیے اسے توفے میں ایک والٹ اور اس کے ساتھ ایک چٹھی بھیجتا ہے جس کے اندر وہ اسے بھیجی گئی فوٹوز میں سے پچیسویں فوٹو کا استعمال آخری شپنے والی لائف میکزین کے کور پر کرنے کی سلا دیتے ہوئے بھیجے گئے توفے کو کھول کر اندر دیکھنے کی ہدایت دیتا ہے اب جیسے وہ والٹ کو کھولتا ہے تو اس کے اندر اپنی کمپنی کا موٹو دیکھ کر وہ خوشی سے بھر جاتا ہے اب اسی بیچ اس کا صحیح ہوگی اسے بھیجے گئے وہ سارے نیگٹیو دکھاتا ہے جس میں سے باقی سب کو چھوڑ وہ پچیسویں نیگٹیو گائب ہوتا ہے اب اس سے پہلے وہ کچھ سمجھ پاتا کی تب ہی اچانک ان کا ایک ساتھی وہاں آ کر انہیں بتاتا ہے کی ان کا نیا بوس اس پچیسویں فوٹو کو جل سے جل دیکھنا چاہتا ہے وہیں دوسری طرف ہم ٹیڈ کو دیکھتے ہیں جیسے آج صبح ہی شاون کا ٹیلیگرام ملا تھا جہاں وہ سبھی کو بتاتا ہے کی کمپنی اپنے آخری ایڈیشن کے لیے پرسیس کرنے کے لیے بھیج دیا گیا ہے اب میٹنگ ختم ہونے کے بعد والٹر کی نظر شیریل پر جاتی ہے جو فوٹو اکاؤنٹس میں کام کرتی تھی اور اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ پہلی بار اس سے باتچیت کرنا شروع کرتا ہے جہاں وہ اس سے شاون کا ایڈریس دینے کی مانگ کرتا ہے لیکن وہ اسے بتاتی ہے کہ ایک فوٹوگرائفر ہونے کی وجہ سے کمپنی کے پاس اس کا کوئی ایک پرمنینٹ ایڈریس نہیں ہے اب اسی بیچ اس کے ایک سہیوگی کو ایک جانکاری ملتی ہے جہاں فوٹوز کو چیک کرنے کے دوران انہیں پتا چلتا ہے کہ 24 سے لے کر 27 نمبر کی فوٹوز کو لگ بھگ ایک ہی دن میں کھیچا گیا تھا اور یہ سب دیکھ کر والٹر اسے ان فوٹوز کا پرنٹ لینے کے لیے کہتا ہے تاکہ انہیں شاون کی لوکیشن کا پتا چل سکے اب لنچ ٹائم کے دوران ہم والٹر کو ان فوٹوز کا موائنہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں اس کی نظر ایک بار پھر سے شیرل پر پڑتی ہے جو اس کے ہاتھوں میں فوٹوز کو دیکھ اس 25 فوٹو کو دکھانے کی ضد کرتی ہے جسے سن وہ مجبوراً اسے ساری سچائے بتا دیتا ہے اور اسی لیے اس کا شان سے ملنا بہت ضروری ہے اب اسے پریشان دیکھ وہ اسے ان فوٹوز میں چھوپے ہوئے کلوز کو ڈھونڈنے کی سلا دیتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے جہاں اسی دوران اسے اپنی بہن کی کال آتی ہے سارٹمنٹ لینا پڑتا ہے اور اسی بیچ اس کی بہن اسے توفے میں اس کے بچپن کا ایک کھلونا دیتی ہے جسے دیکھ دونوں کو اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے اب سمان کو پیک کرتے دوران وارٹر کو اپنا ایک ٹریول بیگ اور ایک ٹریول ڈائری دکھائی دیتی ہے جسے کبھی اس کے پتا نے اس کے جنم دیر پر دیا تھا اور یہ سب دیکھ یادوں کا بھور اسے ایک بار پھر سے گھیر لیتا ہے لیکن اسی بیچ اسے ہرنینڈو کا پھر سے میسیج ملتا ہے جسے دیکھ وہ تورانت اپنے آفیس پہنچتا ہے اور وہاں آتے ہی وہ اسے ایک اور فوٹو دکھاتا ہے جسے گوڑ سے دیکھنے پر اسے پتا چلتا ہے کہ وہ کسی بوٹ کی تصویر ہے اب اس سلسلے میں وہ ایک بار پھر سے شیریل سے ملتا ہے جہاں وہ اس کی مدد کے لیے اس بوٹ کی ڈیٹیلز گوگل کرتی ہے لیکن تب ہی اسے اپنے بیٹے کو پک کرنے کا میسیج ملتا ہے جس کے چلتے وہ اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہتی ہے اور وہاں پہنچتے ہی شیریل اپنی ایک سہیوگی سے شاون کا ایڈرس پتا کرنے میں جھٹ جاتی ہے جہاں اسی بیچ والٹر اس کے بیٹے کو سکیٹنگ کے کچھ گھر سکھاتے ہوئے دکھائی دیتا ہے جس کے چلتے جلد ہی ان دونوں کے بیچ دوستی ہو جاتی ہے اب اسی دوران شیریل اسے بتاتی ہے کہ حال میں ہی شاون کی سیلری سٹیٹمنٹس اس کے دو پتوں پر بھیجی گئی تھی جن میں سے ایک ایڈرس اسی شہر کا ہے اور ایک گرین لینڈ دیش کا ہے اتنا کہہ کر وہ ان ڈیٹیلز کو پھر سے چیک کرتی ہے جہاں انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ بوٹ گرین لینڈ کی راجدھانی نیوک شہر کی ہے اور یہ دیکھتے ہی والٹر کی پریشانی اور بڑھ جاتی ہے اب ہم اسے ایک بار پھر سے اپنے آفیس میں دیکھتے ہیں جہاں اس کا سہہوگی اسے بتاتا ہے کہ اس نے سب جگہ تلاش کر لیا مگر اسے وہ فوٹو کہیں نہیں ملی اور اسے بیچ والٹر کی نظر شاون کی فوٹوز پر جاتی ہے جہاں شاون اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے اور اس بار وہ اپنے دل کی سنتا ہے جہاں ہم اسے سب کو چھوڑ چھاڑ کر وہاں سے بھاگتے ہوئے دیکھتے ہیں جو سیدھا بھاگتے ہوئے ائرپورٹ پہنچ کر نیوک شہر کی فلائٹ پکڑتا ہے اور اس طرح ہم اس کے زندگی روپی پلین کو اپنے مقصد کی طرف اڑان بھڑتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں آگے کیا ہوگا اس بات سے بے خبر وہ اگلی صبح نیوک شہر پہنچتا ہے اور وہاں سے ایک پرائیوٹ گاڑی ہائر کر کے اس ریسٹورنٹ میں پہنچتا ہے جس کا ایڈریس شہریل نے اسے بتایا تھا اب اس سلسلے میں وہ اس ریسٹورنٹ کی مالکین سے پوچھتاش کرتا ہے جہاں اسے بتاتی ہے کہ انہوں نے کچھ دن پہلے ہی اپنے ہیلیکاپٹر کے ذریعے فوٹو میں دیئے گئے جہاز پر میل ڈیلیوری کی تھی اب اس سے پہلے وہ کچھ اور جان پاتا کی اچانک وہاں کھڑا ایک شہرابی اس کے ساتھ علج پڑتا ہے جہاں ہاتھا پائی کے دوران اس کی نظر اس کے انگوٹھے پر جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شہرابی کوئی اور نہیں بلکہ وہی پائیلٹ ہوتا ہے جس نے میلز کی ڈیلیوری کی تھی جہاں وہ اسے بتاتا ہے کہ اس نے ہی شان کو اس جہاز تک لفٹ دی تھی اور شاید اسی دوران ہو نہ ہو اس نے وہ فوٹو لی ہو اتنا کہہ کر وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ آج پھر سے اس جہاز پر ڈیلیوری کرنے جا رہا ہے جہاں وہ اسے بھی ساتھ چلنے کے لیے کہتا ہے لیکن خراب موسم اور اسے نشے کی حالت میں دیکھ کر والٹر اس کے ساتھ جانے سے منع کر دیتا ہے اور اپنی خراب قسمت کو لے کر بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ تب ہی اچانک اسے اپنے پیچھے سے کسی کی آواز سنائی دیتی ہے جو کوئی اور نہیں بلکہ شہرل ہوتی ہے جو اس کا ہنسلہ بڑھاتے ہوئے نظر آتی ہے اور ہم ایک بار پھر سے والٹر کو ایک نئے جوش اور امنگ کے ساتھ ہیلیکوپٹر کی طرف اپنی پوری طاقت سے بھاگتے ہوئے دیکھتے ہیں جو آخر کار اسے پکڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جہاں اس کا یہ کارنامہ دیکھ پائلٹ تو کیا وہ خود حیرانی سے بھر اٹھتا ہے اور اس طرح ہم ایک بار پھر سے اسے اپنی منزل کے اور قریب جاتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں کچھ گھنٹوں کے سفر کے بعد انہیں وہ شپ دکھائی دیتی ہے جسے دیکھ پائلٹ اسے اپنے ساتھ لائے ڈیلیوری باکس کو لے کر نیچے کھڑی ریسکیو بوٹ پر کودنے کو کہتا ہے لیکن گلت فہمی کے چلتے والٹر اس جہاز کی طرف کود جاتا ہے اور سیدھا نیچے سمندر میں جا گرتا ہے جہاں اس کے ہاتھ سے وہ باکس چھوٹ جاتا ہے اور اوپر سطح پر آتے ہی ایک شارک اس پر جان لیوہ حملہ کر دیتی ہے لیکن تب ہی این موقع پر بچاو کرتا وہاں آ جاتے ہیں جسے بچا کر جہاز پر لے جاتے ہیں جہاں پہنچتے اسے پتا چلتا ہے کہ کچھ ہی گھنٹوں پہلے شاون ایک پائلٹ بوٹ کے ذریعے آئس لینڈ دیش کے لیے روانہ ہو چکا ہے یہ سنتے ہی والٹر انہیں ریڈیو کے ذریعے اس کا سندیش پہنچانے کے لیے کہتا ہے لیکن گپتان اسے بتاتا ہے کہ ان کا ریڈیو خراب ہو چکا ہے اور آج وہ ہیلیکوپٹر انہیں ریڈیو پارٹس کی ڈیلیوری کرنے والا تھا اور اس طرح ہم ایک بار پھر سے اسے نراش ہوتا ہوا دیکھتے ہیں لیکن جہازی دستے کا ایک اور شخص اس کا یہ حال دیکھ کر اسے کھانے کے لیے بچا ہوا وہ کیک دیتا ہے جسے شاون اپنے ساتھ وہاں لے کر آیا تھا جسے کھاتے دوران اس کی نظر اس کے ریپر پر جاتی ہے جس کے اندر شاون نے اپنی اگلی صبح ہونے والی فوٹو شوٹس کی ایک لسٹ بنا رکھی تھی اب والٹر اسے اس جگہ کے بارے میں پوچھتا ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ وہ آئس لینڈ کا ایک مہشور جوالہ مکھی ہے اور ریڈیو خراب ہونے کے چلتے اب جہاز کو آئس لینڈ میں بھی رکنا پڑے گا اور اس طرح اس کے جیون میں ایک نئی صبح کا آگمن ہوتا ہے جہاں وہ شخص اسے وہاں جانے کا راستہ بتاتے ہوئے جل سے جل وہاں کھڑی ایک سائیکل کو لینے کی صلاح دیتا ہے جیسے جہاز کے باقی لوگ شہر گھومنے کے لیے استعمال کرنے والے تھے اور اس طرح ہم ایک بار پھر سے والٹر کو اپنی منزل کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھتے ہیں جو سب کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اس سائیکل کو پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور زندگی کے اس انجانے سفر پر نکل پڑتا ہے جہاں راستے کے دوران اسے سکون کا احساس ہوتا ہے اور اسی بیچ ایک بار پھر سے اسے شہرل کا چہرہ دکھائی دیتا ہے لیکن دھیان بھٹک جانے کے کارن اچانک اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے لیکن شان سے ملنے کا جذبہ اسے پھر سے اٹھ کر بھاگنے پر مجبور کر دیتا ہے جس کے چلتے وہ بھاگتے بھاگتے اگلے شہر پہنچتا ہے جہاں اس کی نظر ایک ہوتل کے باہر کھڑے کچھ بچوں پر جاتی ہے اب وہ ان سے جوالہ مکھی تک پہنچنے کا راستہ پوچھتا ہے لیکن بھاشا نہ سمجھ پانے کے کارن وہ اس پر ہسنا شروع کر دیتے ہیں لیکن تب ہی اس کی نظر ان کے سکیٹ بورڈ پر جاتی ہے جسے دیکھ وہ اس کے بدلے اپنی قیمتی یادوں کا سودہ تیگ کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے اور پتہ پوچھنے کے لیے وہ ہوتل کے اندر جاتا ہے لیکن اسے ہوتل میں کوئی دکھائی نہیں دیتا اور ڈھونٹے ڈھونٹے وہ ہوتل کی بیک سائٹ پر پہنچتا ہے جہاں اس کی نظر ہوتل کے مالک پر جاتی ہے جو اپنا سامان بانتے ہوئے دکھائی دیتا ہے اب وہ اسے شان کے بارے میں پوچھتا ہے جسے دیکھ ہوتل کا مالک اسے بتاتا ہے کہ وہ کل رات یہی پر رکا تھا اور آج صبح ہی پاس کے گاؤں کے لیے نکلا ہے اور اس سے پہلے وہ اپنی بات پوری کرتا والٹر وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور بھاگتے بھاگتے ایک پہاڑی کے اوپر پہنچتا ہے جہاں سے اسے وہ پورا گاؤں دکھائی دیتا ہے اور ایک پل کی دیری نہ کرتے ہوئے وہ اپنی ٹائی سے اپنے ہاتھوں پر دو پتھر باندھ لیتا ہے اور اس طرح ہم ایک بار پھر سے اسے اپنی منزل کی اور ایک آزاد پرندے کی طرح اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں جو دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی پلوں میں اس گاؤں میں پہنچ جاتا ہے لیکن اس ہوتل کی طرح اس گاؤں میں بھی اسے کوئی شخص دکھائی نہیں دیتا اور اس سے پہلے وہ کچھ سمجھ پاتا کہ تب ہی ایمرجنسی الارم بج اٹھتے ہیں جہاں اسی بیچ ہوتل کا مالک اس کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں آ پہنچتا ہے جو آتے ہی اسے بتاتا ہے کہ وہ الارم جوالا مکھی فٹنے کے قارن بج رہا ہے جس کے چلتے سب ہی لوگ وہاں سے جا چکے ہیں اور تب ہی اس کی نظر آسمان پر جاتی ہے جہاں اسے شان اپنی جان کو داؤں پر لگا کر اس جوالا مکھی کے قریب جاتے ہوئے دکھائی دیتا ہے لیکن اپنی جان بچانے کے لیے وہ دونوں وہاں سے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں جہاں بچتے بچاتے وہ دونوں اس قصبے کے باہر پہنچتے ہیں جہاں وہ شخص اسے ایک موٹل کے پاس چھوڑ کر اس سے الویدہ لیتا ہے اور ہم اسے ایک بار پھر سے حساب کتاب کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں اس کی سیونگ کے ساتھ ساتھ اس کا حوصلہ بھی کم ہو رہا تھا اور اسی کشمکش کے بیچ اسے اپنے ساتھی ہرنینڈو کا میسج ملتا ہے جو اسے نوکری سے نکالے جانے کی خبر دیتے ہوئے جل سے جل آفیس پہنچنے کو کہتا ہے اور اس کا یہ میسج ملتے ہی وہ فوراں اپنے شہر کے لیے روانہ ہوتا ہے اور سیدھا اپنے آفیس پہنچتا ہے جہاں اس کی ملاقات اپنے باس سے ہوتی ہے جو اسے وہاں دیکھتے ہی اس سے فوٹو کی مانگ کرتا ہے جیسون والٹر اسے سچائی بتانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس کی ایک نہیں سنتا اور اسے نوکری سے نکال دیتا ہے اب اسی بیچ ہرنینڈو اسے بتاتا ہے کہ باس نے اس کے ساتھ ساتھ شہرل کو بھی نکال دیا ہے اور یہ سنتے ہی وہ اس سے ملنے اس کے گھر پہنچتا ہے لیکن گھر کا دروازہ کوئی شخص کھولتا ہے جو کئی اور نہیں بلکہ اس کا ایکس ہزبینڈ ہوتا ہے اب جیسے وہ شہرل کو بلانے کے لیے گھر کے اندر جاتا ہے کہ تب ہی وہ اپنے ساتھ لائے سکیڈنگ بورڈ بہار رکھ کر چپچا وہاں سے چل دیتا ہے اور اپنی ماں سے ملنے سیدھا اپنے نئے گھر پہنچتا ہے جہاں اس کی بہن اسے ڈیلیوری بوائز کو ٹپ دینے کے لیے کہتی ہے اور پیسے دینے کے دوران اس کی نظر شان کے دیئے والٹ پر جاتی ہے جسے دیکھتے ہی وہ اسے کچرے میں فینک دیتا ہے اور مایوس ہو کر اس کی بھیجی گئی ایک فوٹو کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ تب ہی اچانک اس کی نظر اپنے سامنے رکھے پیانوں پر جاتی ہے جسے دیکھ اس کا دماغ چکرا جاتا ہے اور اپنی ماں سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے تو اس کی ماں اسے بتاتی ہے کہ کچھ ہفتے پہلے ہی ایک شخص اس سے ملنے آیا تھا جہاں اس نے والٹر کے بارے میں خوب ساری باتیں کی تھی اور اسی دوران اس نے یہ تصویر لی تھی جہاں جاتے جاتے وہ اس کے دورا بنایا ہوا کیگ بھی لے گیا تھا یہ سنتے ہی والٹر کو اب پوری کہانی سمجھ میں آتی ہے جس کے چلتے مجبوراً اسے اپنی ماں کو ساری سچائی بتانے پڑتی ہے اور یہ سچائی سنتے ہی اس کی ماں اسے اپنی نوکری بچانے کے لیے اسے جل سے جل شان سے ملنے کی سلاح دیتی ہے جس کے چلتے شان ایک بار پھر سے ان شبدوں کو آن لائن چیک کرنے میں جھٹ جاتا ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ شان کی اگلی ڈیسٹینیشن افغانیستان کی ہندو کچھ پہاڑیاں ہیں اب اسی دوران اس کی نظر اپنے ٹریول بیک پر جاتی ہے جس کا وہاں ہونا شاید اس کے اگلے سفر کا ایک اشارہ تھا اور اس طرح ہم اسے ایک بار پھر سے اپنی منزل کے لیے تیار ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں کچھ ہی دنوں کے سفر کے بعد وہ افغانیستان پہنچتا ہے اور پہاڑوں کی طرف جانے کے لیے دو پہاڑی لوگوں کو ہائر کرتا ہے اب سفر کے دوران اس کا سامنا کچھ آتنکیوں سے بھی ہوتا ہے جنہیں وہ اپنی ماں دورہ بھیجا ہوا کیک کھلا کر خوش کرتا ہے اور اس طرح ایک کے بعد دیکھ سبھی پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے آخر کار ان پہاڑوں تک پہنچنے میں کاویاب ہو جاتا ہے اب وہاں پہنچتے ہی وہ پہاڑی لوگ اسے آگے کا سفر اکیلے کرنے کی صلاح دیتے ہوئے اس سے الویدہ لیتے ہیں اور اس طرح وہ اپنے آگے کے سفر پر نکل پڑتا ہے جہاں اوپر چڑھنے کے دوران اسے پھر سے ٹاڑ کی کال آتی ہے جو اس بار اسے بتاتا ہے کہ اس کے پروفائل پر ڈھیرو محلاؤں کی ریکویسٹ آ رہی ہیں سوائے اس شہریل کے یہ سنتے وہ اسے اپنا آکاؤنٹ بند کرنے کے لیے کہتا ہے کہ تب ہی اچانک پیچھے بیٹھا شان اسے چپ رہنے کے لیے کہتا ہے اور اپنے سامنے اچانک شان کو دیکھ وہ کچھ پل کے لیے سکتے میں آ جاتا ہے لیکن خود کو سنبھالتے ہوئے وہ اسے اپنا پریچے دیتا ہے اور اسے اپنے سامنے دیکھ شان بھی اپنی حیرانی وقت کرتا ہے اب دونوں کے بیچ باتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جہاں والٹر اسے بتاتا ہے کہ اسے وہ پچیس میں فوٹو نہیں ملی جس کے چلتے اس کی نوکری تک جا چکی ہے یہ سنتے ہی شان اسے بتاتا ہے کہ وہ فوٹو اس والٹ کے اندر تھی جسے کھول کر دیکھنے کا ذکر اس نے چٹھی میں بھی کیا تھا اب یہ سنتے ہی والٹر اسے ساری سچائی بتاتا ہے اور اس طرح ہم ان دونوں اجنبیوں کو ایک ساتھ مایوس بیٹے ہوئے دیکھتے ہیں اب اسی بھی شان کو اپنے کیمرہ پر کچھ نظر آتا ہے جسے دیکھ وہ والٹر کو بھی اسے دیکھنے کے لیے کہتا ہے اور اس طرح وہ دونوں ایک ویلپت پر جاتی کے تین دوئے کو دیکھتے ہیں جسے دیکھ والٹر اسے فوٹو لینے کے لیے کہتا ہے لیکن شان اسے یہ کہہ کر منہ کر دیتا ہے کہ کبھی کبھی زندگی میں ہمیں اس پل کو بھی جینا چاہیے اور اتنا کہہ کر اس کی نظر پہاڑی کے نیچے فٹبال کھیلتے ہوئے کچھ بچوں پر جاتی ہے جنہیں دیکھ وہ اسے نیچے چل کر اسے بھی اس پل کو جینے کے لیے کہتا ہے اور اس طرح ہم پہلی بار والٹر کو اپنی ساری مشکلیں بھولا کر ان بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں دیکھتے ہی دیکھتے شام کب ہو جاتی ہے اسے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا اور اینی سنہری یادوں کے ساتھ وہ واپس اپنے شہر کے لیے روانہ ہوتا ہے لیکن اپنے دیش پہنچتے ہی امیگریشن والے اسے افغانستان کا کوئی آتنکی سمجھ کر بندی بنا لیتے ہیں جہاں وہ اسے کسی کو بلا کر اپنی زمانت کروانے کی بات کرتے ہیں اب پیسو کی کمی کے چلتے اس کے دماغ میں بس ایک ہی نام آتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ٹوڈ ہوتا ہے جو شان کی طرح ہی اس کے لیے ایک اجنبی تھا لیکن وقت اور قسمت کے اس کھیل میں وہ اجنبی دوست کب بن گیا اسے پتا ہی نہیں چلا اب اگلے دن ہم اسے اپنے پریوار کے ساتھ ایک میوزیم میں دیکھتے ہیں جہاں اپنے حالاتوں کے چلتے اسے مجبوراں اپنا پیانو بیچنا پڑتا ہے جہاں اسی دوران اس کی ماں اسے وہ والٹ دیتی ہے جسے اس نے کچرے میں فینک دیا تھا اب یہ دیکھ والٹر خوشی کے مارے اپنی ماں کو چوم لیتا ہے اور ایک پل کی دیر نہ کرتے ہوئے اس کے اندر سے وہ فوٹو نکالتا ہے لیکن اسے کھولنے کے بجائے وہ سیدھا اپنے آفیس پہنچتا ہے جہاں وہ اپنے بوس کے ٹیبل پر اس تصویر کو رکھتے ہوئے اس سے اپنی کمپنی کا موٹو پوچھتا ہے جسے سن ٹیڈ کی بولتی بند ہو جاتی ہے اور اس کی یہ چپی دیکھ وہ اس سے بس اتنا کہہ کر عالویدہ لیتا ہے کہ اس نے جن جن لوگوں کو کمپنی سے نکالا ہے انہوں نے اپنی تمام عمر اس موٹو کو پورا کرنے میں لگا دی تھی اب آگلے دن ہم اسے ایک کیفے میں دیکھتے ہیں جہاں اپنے لیے نئی نوکری ڈھونٹتے دوران اسے ایک میل ملتی ہے جس میں شیریل کا بیٹا اسے سکیٹنگ بورڈ کے لیے دھنیواد کرتے ہوئے اسے اپنی ماں دورہ بنائی ایک ویڈیو بھیجتا ہے جسے دیکھ وہ بھاو کو اڑتا ہے اب کچھ دن بعد اپنے اکاؤنٹ سیٹلمنٹ کے لیے وہ پھر سے اسی کمپنی میں جاتا ہے جہاں اسی دوران اس کی نظر شیریل پر پڑتی ہے اور اسے دیکھ وہ بھاگتے ہوئے اس کے قریب پہنچتا ہے جہاں اسے بتاتا ہے کہ کیسے ہمت ہار جانے پر شیریل کی یادوں نے پت پت پر اس کی مدد کی تھی یہ سن شیریل بھی اسے اس دن کی سچائی بتاتی ہے جہاں اس دن اس کا ایکس ہزبینڈ اس کے گھر ٹوٹا ہوا فریج رپیئر کرنے آیا تھا اب یہ سنتے ہی وہ شرمندہ ہوتے ہوئے شیریل سے اس دن کیلئے معافی مانگتا ہے اور اسے دوران چلتے چلتے ان کی نظر پاس کے ایک بک سٹال پر جاتی ہے جسے دیکھ وہ دونوں رک جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کمپنی نے اپنی آخری میگزین پبلش کر دی تھی جس کے کور پر وہ پچیسویں فوٹو بھی موجود تھی جسے دیکھ وہ دونوں مسکراء اٹھتے ہیں اور اپنے اس اجنبی دوست کو یاد کرتے ہوئے والٹر اس میگزین کو اس طرح فلم کا انتھ ہو جاتا ہے تو دوستو فلم ہمیں سپنوں کی وہ انکہی داستان سنا جاتی ہے جو جاتے جاتے اپنے پیچھے ایک ہی سوال چھوڑ جاتی ہے کیا ہمارا کھلی آنکھوں سے سپنے دیکھنا صحیح ہے یا غلط اور بات کریں کہانی کی تو ہم ایک ایز شخص کو دیکھتے ہیں جو ہماری ہی طرح اپنی روزمرہ کی زندگی کو قشتوں پر جی رہا تھا جہاں وہ اپنے سپنوں کو اس تیز رفتار دنیا میں کہیں پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ چکا تھا اور اسی بھاگم بھاگ کے چلتے نہ تو اس کے جیون میں پیار تھا اور نہ ہی رشتوں کی اہمیت لیکن وہ کہتے ہیں نا قسمت ہر کسی کو آزماتی ہے جس کے چلتے آج اس کا اپنا ہی کام اس کے آڑے آ جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے جیون میں ایک کے بعد ایک مسئیبتوں کا آگمن ہوتا ہے لیکن قسمت جب ایک دروازہ بند کرتی ہے تو دوسرا کھول بھی دیتی ہے اور شاید اسی کے چلتے وہ اس مہیلہ سے پہلی بار بات کرتا ہے جس کے وہ صرف خواب ہی لیا کرتا تھا تو جانے انجانے میں اسے ایک انوخے سفر پر جانے کی صلاح دیتی ہے جو کی اس کی دنیا بدلنے والا تھا اور اس طرح ہم اسے زندگی کی اڑان بھڑتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں دنیا کے اس سفر میں اس کی ملاقات ایک کے بعد ایک کئی مسافروں سے ہوتی ہے جو اس کے اس سفر میں اس کی پت پت پر مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن زندگی میں اگر سب کچھ آسانی سے مل جائے تو پھر وہ زندگی ہی کیا اس لیے اس کا یہ سفر اسے بہت کچھ دینے کے ساتھ ساتھ اس سے بہت کچھ چھین بھی لیتا ہے جس کے کارن وہ ایک پل کے لیے تھک کر بیٹھ جاتا ہے لیکن دوسرے ہی پل وہ اپنے اس آدھورے سفر کو پورا کرنے کے لیے ایک بار پھر سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے جہاں اس بار وہ پورے جوش اور ہمت سے راستے کی ہر مصیبت کا ڈٹ کر سامنا کرتے ہوئے اپنی منزل کی اور بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور انت میں اس کی محنت رنگ لاتی ہے جہاں وہ اپنی منزل تک پہنچنے میں کامیاب ہوتا ہے لیکن دوستو اس دنیا کا ایک دستور ہے کی جسے ہم اپنی منزل سمجھ لیتے ہیں وہ دراصل زندگی کا وہ پڑاو ہوتا ہے جو ہمیں اس سماج روپی دنیا کو دیکھنے کا ایک الگ نظریہ دیتے ہوئے آگے بڑھتے رہنے کا اشارہ کرتا ہے اور شاید اسی کے چلتے اس بار اس کی ایک کے بعد ایک سبھی پریشانیاں دور ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں جہاں انت میں اسے اپنے پیار کے ساتھ ساتھ جیون کا وہ فلسفہ بھی ملتا ہے کی بن سفر بن منزلوں کا ایک راستہ ہونا چاہتا ہوں کہیں دور کسی جنگل میں ٹھہرا دریہ ہونا چاہتا ہوں ایک زندگی ہونا چاہتا ہوں بینہ رشتوں اور روازوں کی دور آسمان سے گرتے جھرے میں کہیں ہونا چاہتا ہوں میں آج میں جینا چاہتا ہوں میں آج میں ہونا چاہتا ہوں تو دوستو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کے بھی کوئی وچار یا سوال ہیں اس مووی کو لیک تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کو میرا کام کیسا لگا یہ بھی ضرور بتائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں اگر آپ میرے کام سے خوش ہیں تو آپ مجھے سپورٹ بھی کر سکتے ہیں اور انسٹاگرام پر بھی پولو کر سکتے ہیں جن کے لینک نیچے ڈسکرپشن پر اویلیبل ہیں تو آپ دیجئے مجھے اجازت اور ہم پھر ملیں گے کچھ ایسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ دھنے وال